سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ گہر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی قابض فوجوں کی تائناتی میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ مزید فوجوں کی تائناتی کے وجہ سے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے خریت ترجمان نے عام شہریوں کے تحافظ کے حوالے سے مقبوضہ علاقے کی موجودہ صورتحال کو انتہائی مقدوش قرار دیا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو پہلے ہی مسلسل جاری تلاشی اور محاصر کی کاروائیوں بھارت کے بدنامے زمانہ تحقیقاتی ادارے انائے کے چھاپوں اور سرکاری ملازمین طلبہ تاجروں صحافیوں گکلا دانشوروں اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ فستائی موجودی حکومت مقبوضہ علاقے میں مختلف حیلے بہانوں سے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے خریت ترجمان نے مزید کہا کہ تمام اداروں کو ہندو توہ نظریہ کے تحت لائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے ماورائے عدالت قتل، نسل کشی، جبری گرفتاریاں، ظلم التشدد، خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک، سیاسی سرگرمیوں پر قدگن اور تمام بنیادی انسانی حقوق کی پامالی روز کا معمول بن چکا ہے خریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی قافض افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کا قتل عام بند کرانے اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دینے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر میں ایک شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر کے علاقے بہری قدل میں فائرنگ کر کے بانڈی پورا کے رہائشی محمد ابراہیم خان کو شدید زخمی کر دیا جسے فوری طور پر تشفیشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا حضر بھارتی پولیس نے بارہ ملا اور پلواما کے عزلہ میں چار کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا بھارتی فوجوں نے پولیس اہلکاروں کے حمراہ بارہ ملا اسلامباد پلواما راجوری پونچ اور جمہور کے عزلہ میں چھاپوں کے دران ایک درجن کے قریب نوجوانوں کو گرفتار کر لیا دریاسنا بھارتی فوجیوں نے سری نگر بڑھگام کپوڑا بارہ ملا بانڈی پورا اسلامباد کلگام پلواما شپیان راجوری پونچ ریاسی اور سامبا کے عزلہ کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کاروائیاں جاری رکھی پونچ اور راجوری عزلہ کے علاقوں سرنکورٹ تھانم منڈی اور مینڈر میں مسلسل تیسویں روز بھی تلاشی کی پرتشدد فوجی کاروائی جاری رہی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قوضہ جمہور کشمیر میں محلق کرونا وبا کے باعث تین افراد جانبھاگ جبکہ مزید ایک سو پتیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ادھر قابض انتظامیہ نے کرونا وائرس کی آڑ میں سری نگر کے چودہ علاقوں میں دس دنوں کیلئے کرفیو نافذ کر دیا ہے زلی انتظامیہ کی جانب سے جاری کی گئے حکم نامے کے مطابق سری نگر میں لال بازار، ہائیدرپورا، چھانپورا، بیمنا، حمدانیا کالونی اور بیمنا ہاؤسنگ کالونی کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے قابض انتظامیہ نے دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت لوگوں کے اجتماعات اور پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے یہ کرفیو پیر اور منگل کی درمیانی شب سے نافذ کر دیا گیا